اسلام علیکم ایوریون تو فرنس آج میں آپ کو ایسے زبطرز خریلو ٹوٹ کے بتاؤں گی جس سے آپ کی لائف آسان ہو جائے گی کالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراں پیسا ہوا نمک چھڑک دیں خوشکونے پر گلے کپڑے سے ساف کر لیں چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا چمڑے کی سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیمو کیرس میں ڈیبوک کر سوٹ کیس پر رگڑیں سوٹ کیس چمک جائے گا بلینڈر سے لسن اور پیاس کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر دو منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں پھر پانی پھینک کر دھولیں بدبو ختم ہو جائے گی سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو دو عدد لیمو کاراس ڈال دیں مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی دہیں بڑوں کو نرم بندانے کے لیے پیسی ہوئی ڈال میں دو چائے کے چمچ دہیں ڈال دیں مزیدار اور نرم نرم دہیں بڑے تیار ہوں گے کپڑوں پر اتر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گھرم پانی سے دھولی جائے دھبا دور ہو جائے گا کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موبتی جلا کر چولے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانی کی خشبو کیچن تک محدود رہے گی بیسن میں دو کھانے کے چمر چاول کا ٹا ملا دیں پکوڑے خستہ اور لذیز بنیں گے اگر دودھ میں ارکے لیمو ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لائک بھی کر دیا کریں اب مجھے اجازہ دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ